بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بہت زیادہ تعرف ہو جائے تو اس کو سوالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کامیاب ہونا کمال نہیں کامیابی کو سوالنا کمال ہوتا ہے مجھے ٹاپک جو تو نے دیا ہے وہ کیریئر کانسلنگ کیریئر ریلنگ یقیناً آپ سارے مل سمید کامیابی جاتے ہیں ہم میں سے کون ایسا ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا اور اس کامیابی کا جو بھی پرپس ہے اگر میں غلطی پر ہوگے مجھے بتائیے گا شاید ہم سارے مالدار ہوں چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں اچھا یاد رکھئے گا یہ جو ہم مالدار ہونا چاہتے ہیں یہ تو پیسہ ہے یہ تو گولت ہے یہ تو گاڑی ہے یہ تو پکلا ہے یہ ایک اینیمنٹ ہے یاد رکھنا ہے یہ صرف ایک اینیمنٹ ہے اور یہ بائی پروڈیکٹ ہوتا ہے یہ ملتا ہے لیکن کیسے ملے گا کیا یہ پلاننگ کی طرف جائیں گے ہم اس سے پہلے یہ مالدار ہونے کے لیے جو اگریز صاحب نے کہا پرسنل دیولپمنٹ آپ کی جو اپنی ذات ہے آپ کی بہتری میں کتنا لگ جائیں گے یہ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا ہم نے پتہ کیا کیا ہے ہم نے جو بات والی چیزیں اس کو پہلے رکھ دیا ہے اُس کی وجہ سے فیس کے زندگی کے دکے ہیں دکے بھی ہیں زلانت بھی ہیں کیونکہ ہم نے ترتیب چیز کرنی ہے ترتیب تو سیکوئنس کو ٹیٹ کریں جب سیکوئنس بھی ہوگا تو یقین کریں راہوں کے ساتھ چینٹ کے ساتھ اللہ کی ذات سب کچھ دیکھیں یہ میرا ایمان ہے اور الحمدللہ مجھے کہہ دیکھیں گے کہ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے ہم ترتیب میں آ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیلئے پلاننگ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھی جاؤں مل جائے اور اتنی اچھی جاؤں مل جائے کہ ہمیں میند نہ کرنی پڑے ہم سارے چاہتے ہیں کہ پیسہ ملے لیکن مغیر میند کے ملے ایسا نہیں ہوتا وہ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے پریزار کوئی کوئی ہوتا ہے لیکن پریزار ہمیں دیکھیں آنیسٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے ہم نے مالک کے ساتھ تب جاگے پریزار بنائے یعنی وفا پہنی شرط ہے باس کے ساتھ آپ کا باس کون ہے میرا باس کون ہے اندہ وفا پہنی شرط ہے یاد رکھیے گا کیریئر بنے گا لیکن وفا پہنی شرط ہے آپ بلاس میں ہیں وہ سیکھ رہے ہیں آپ جتنی آنیسٹی کے ساتھ سیکھیں گے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہاں سے اور آپ کی جاگ سٹارٹ ہو جائے گی یاد رکھیے گا ٹھیک ہے لیکن شرط کیا ہے کہ پہنی آپ نے کیا کرنا ہے وفا سیکھنی ہے اور یہ بلاس کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ ہے جو تمام نوکریوں کا مالک ہے جو تمام عزمتوں کا مالک ہے جو تمام مدفتوں کا مالک ہے جو تمام عزتوں کا مالک ہے کیریئر کلیننگ جو ہے ہم سیکھ سے کیسے ہیں یہ ہمارے ذہن میں کیسے آتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے میں نے انڈیٹر بننا ہے میں نے انفیل آنسر بننا ہے میں نے گرافک ڈیزائنر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے میں نے تیچر بننا ہے میں نے پوفیسر بننا ہے میں نے آردی میں جانا ہے یا میں نے پولیس کا کوئی بڑا آفیسر بننا چاہتا ہو یہ ذہن میں آتا کیسے ہے سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے ہمارے والدین سے امہ کہتی ہے اے تو سانی ماشی تھا بوتر ڈاکٹر بنی کے ہاں میں چاہتی ہے ہماری تیل بھی ڈاکٹر بنے اب آنا بوتر ہاں تیل بھی ڈاکٹر بنے سو پہلے کہاں سے آتا ہے پیرنٹس والدین کا پریشن ہوتا ہے کہ پیرنٹس کارنٹو بی کام پیرنٹس کچھ بھی ہو ہی کہہ رہے کہ دوسرے نمبر پہ ملے کیا ہوتا ہے آپ کا خاندان خاندان پہ پھر ہوتا ہے اچھا بہی ان کا بیٹا جو یہ بند گیا ہے ان کو تو بیٹی اس کی یہ کر رہی ہے اچھا میں نے بھی یہ کر رہی ہے دوسری چیز ہوگی اچھا تیسرے نمبر پہ آپ کامیں جاتی ہے یونیورسکی جاتے ہیں یا سکول جاتے ہیں وہاں سی کام شروع ہو جاتا ہے اچھا میں نے بیٹا یہاں آیا میں اس نے دلابت کی ہے تو اس شیف کوئی بھی تم سے کیا کام ہے وہ کہا میں آرمی پہ جانا جاتا ہوں اچھا تیسری نمبر پہ باتے ہوتی ہیں اچھا تیسری نمبر پہ باتے کیا ہوتا ہے آپ کی فرنڈز ہوتے ہیں آپ کے دوست آپ کسی علیان اچھا میں نے کیا رہا ہے میں تو یہ کروں گی اچھا چل میں نہیں ہی کروں گا اچھا ہم تو دوپے ہیں ہم ساتھ اس کو ملے کے دوپے کے اچھا نمبر پہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مارکن میں کیا چل رہا ہے سوسائیٹی پہ کیا چل رہا ہے اچھا سوسائیٹی میں تو ٹک ٹاک چال رہی ہے سوسائیٹی میں پاک چی چل رہا ہے سوسائیٹی میں نیٹ فر سپیٹ چال رہی ہے اچھا تو ہم بھی کیا کرے گئے اچھا ابھی کیوں تھی بات یہ بات ہوگی اب ان سب سے سے آپ کی اپنے ساتھ کہا گئی یہ تو سارا کچھ آپ نے دوسرے لوگوں سے دیا ہے نا تو آپ کی ساتھ کہاں سے گئے وہ تو نکل گئے کیوں پہ سے آپ نے کبھی کسی تھی سوچا ہم کیا بننا چاہتے ہیں آپ سوچیں یہ کلینک کے لیے سب سے پہلی جیس جو ہے جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے ذمہ جانی آپ جب تک ریسپانسیمیلٹی لینہ نہیں سکھیں لیں آپ کسی بھی جب آپ پہ جا کے کاملاب نہیں ہوگے کہ جو آپ سب کچھ چاہیے ہم ساری ایسے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہ کوئی ہمارے اندر انٹریو سکلت ہونی چاہیے نہ ہمارے اندر کمیونیگیشن سکلت ہونی چلیے نہ ہمیں اچھا لکھنا آنا چاہیے نہ ہماری اچھی ٹریسیم ہو دی چاہیے کہ جب ہمیں چاہیے جب ہمیں اچھا لکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو ویقنیس ہیں اور آپ کی جو سر پرینڈز ہیں وہ آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ آپ کے اندر کونسی وہ طاقت ہے جو آپ کو اپنا کیریئر بنانے پر مدد دے گی اس میں جو میں نے آپ کو پیج دیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے آپ کا ربیہ اس میں آپ نے پڑا ہوگا اینمر ایک ڈیسینڈ لڑکا ہے ہی پڑے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ نے پڑا ہوگا کہ آنشا جو ہے وہ سب سے دل بل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور کا پڑا ہوگا اب یہاں پر دیکھیں کہ لوگوں کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر خاندہ آپ اپنے اندار سے کام کرتا ہے کیریئر آپ بنانا چاہتے ہیں یاد رکھیں کیریئر بنانے کی یہی ہے جہاں بیس سال کی عمر تک اگر آپ اپنی پرسنل ڈیولپنٹ نہیں کرتے لوگ کو گل سے اس سے پہلے کا کہتے ہیں آپ دیکھیں تو جو احمد ہے ڈیسینڈ ہے وہ کام دیا جاتا ہے سال کا فوراں ہوم بر کرتا ہے آپ سوچیں ہوم بر کرنا اور آفیس بر کرنا یہ تو سیم ہی ہو گیا نا اس نے ہوم بر کی زندل آئی گی آپ نے آفیس بر کی زندل آئی گی آج اگر ہمارے کیریئر میں ہمارے لیے پروگلم آ رہی ہے نا تو ہم اپنے ٹاسک کو کمیل نہیں کرتے ہم اپنا کام جو ہے اپنا کام نہیں سمجھتے رمیہ جو ہے ہمارا ایتیچیوٹ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں یا ہم ناکام ہیں ہم کامیاب ہیں یا ہم ناکام ہیں اس کی اپنے روئیوں پر کام کریں اپنی آدار پر کام کریں ایک تو آپ نے اپنے روئیے کو بدلنا یاد رکھیے رہا آپ اپنے روئیے کو محنتی بلا روئیہ بنائیں یہ تو محنت ہے یہ زہانت کو پیچھے چھوڑنے کی ہے یاد رکھیے رہا محنت جو ہے یہ زہانت کو پیچھے چھوڑنے کی ہے آپ محنتی بن جائیں زہین لوگوں سے آگے چلے جائیں دوسری بارہ ہم سارے سکل کی بات کرتے ہیں آج جس وقت یہی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کے آرے ہیں کہ لوگوں کو سکل فل بنا ہو سکل فل بنا ہو کام میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ دورِ نبوت میں سکل کے محالے سے کوئی واقعہ بہتی سال آپ شیئر کر سکتے ہیں بہتی سال آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکل کے حوالے سے جیت ہوئی ہے نہیں بات کچھ بات نہیں ہے کہا ہم بتائے دیتے ہیں اپنے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا بھائی اور یہی کام اب تولہ فونیشن کر رہا ہے الحمدللہ اس سنت کو لے بھی سکتا ہے دور بدل گیا نا ڈیڈیٹل دور ہے ڈیڈیٹل سکلز ڈیڈیٹل سکلز آپ کو ڈیڈیٹل سکلز سکھا رہے ہیں آپ کو کمینکیشن سکلز سکھا رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں سب کو کہ بارگاہ نبوت میں ایک صحابی آخر ہونے ہیں اور کہنے ہیں کہ یعنی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروہ کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اب سب کو یعنی آگیا ہوگا کیونکہ ہمیں ترمیناتی نہیں کہتا گروہ کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہا کہاں ایک پیان ہے اور ایک کمبل ہے پھٹا ہوا کربان جائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں لیا لیا ہے اس پیانے کو اس کمبل کو بیچا گیا جدنے کا کو بکا ہے کربانہ لیا گیا سرکار نے خود اس میں نگڑی کا دستہ ڈالا اور کہاں آپ جائیں جندل سے جا کے نگڑیاں کٹیں اور پھر ان کو سیل کریں ٹھیک ہے سکل سکھائی سرکار نہیں آپ مدد پہ ہی فرما سکتے ہیں فرمائی آپ نے کتنی کائیات کی فرد کیا لیکن ہم نے سکل سکھائی یہ سکل سکھانا کسی کو غنر مند بنانا یہ کام کے ساتھ ساتھ عبادت ہے نیکی ہے یہی وہ بفاہ ہے جو ہم سے کرنی ہے ہم نے دوسرے کو سکھانا ہے یعنی یہ کوئی سکل ہے یاد رکھئے گا جب تک ہم گیریت کے حوالے سے عبر نہیں ہوتے ہیں ہمیں دوپسان بھی ہے دوپسان مدد کیا ہو رہا ہے ان سرادی کوئر پہ بھی نوپسان ہو رہا ہے ہمیں ہو نہیں سکتا ہی دور پہ بھی ان سرادی کوئر پہ یہ نوپسان ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں پڑھ لے کے اب بیٹھنے کا میں نے چانت سال لگائے ہیں وہاں پر لیکن میں نے سیکھا وہاں نہیں ہے سیکھا میں نے وہاں ہے جب نوپس پلائنٹ آئے ہیں تو کیا ہے جب آپ بیسی بھی جگہ میں دو سال، دین سال، چار سال لگا جاتے ہیں اور جاگ کے لئے جب جاتے ہیں تو آپ مل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے کانک کرنا ہے تو یہ ان سرادی رکھسان کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی پہ، اپنے بیٹے پہ ہم نے لاکھوں پر دکھا دیا ہے مجھے لیورسٹی ایڈیوکیشن دلا دیا ہے تو دو کری ملی ہے تو پمرد نہ آتی دو کری ملی ہے تو بھی ایزد آتی تو پہلا نوپسان آپ پہ انکرادی یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی فیملی بھی جلی جاتی ہے پھر ساتھ ہمیں ہم در بھی تو بود ہوتے ہیں اچھا بیٹی بھی اتنا بڑے دو کری ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نوپسان ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر ایک انہیدار کی سیچویشن آ رہی ہے معاشری عدم مضابات ہو رہی ہے کہ چھے دار پانچ راکھ دس راکھ لگا کے پی ایس کیا اور جاب نہیں ملی اتنا انیویسمنٹ بھی ہو گئی اور معاشرے کے اندر اکڈامی بھی ڈکلائن آ گیا اس لیے کوشش کریں آپ جو بھی ہیں منٹرپولیٹ ہیں آپ ایف اے ہیں ایف اے ہیں بہت سارے کیریئرز آپ کا بیٹ کر رہے ہیں لیکن پہلے اپنے آپ کو اس کپل کو بنائیں اور کپل بنانے کی لیے دیان ہے کہ اگر آپ یہاں پر انگلیش سیخ رہے ہیں تو اس کو اتنا اچھا سیخیں کہ لوگ کہیں کہ واقعی اس کو انگلیش آتی ہے آپ دیکھیں نا اب دستارید یہ کیا ہے کتنے سائنٹسٹ ہوں گے لیکن ڈاکٹر قریب ہاں ایک ہی ہے دیکھیں دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی دمیان میں اور بھی تو کہیں دارے ہوئے اب تو اللہ پرنیشن ایک ہی ہے بہت بہت ویچر کے دارے ہوئے لیکن ڈاکٹر ہم نے ساکت یہ کی ہے تو آپ جنتے ہاں پیٹھے ہوئے ہیں نا آج یہاں سے کچھ سیکھ لے جائے اور وہ یہ سیکھنا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کے در صلاحیتیں رکھی ہیں جہاں رکھی ہیں اللہ نے پیدا پیدا کرتا صلاحیتیں دے کے پیدا کرتا ہے اب تو سانی نہیں Entwicklung دے کے پیداaaa آپ نے دے کے پیدا کرتا صلاحیتیں دے کے پیدا کرتا ہے اور زندگی میں کامیابی یہی رات ہے کہ تو نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے تو نے سوچا ہی نہیں حالات بغدل سکتے تھے میرے آنسوں تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے میرے آنسوں تیری آنکھوں سے نکل سکتے اور تم نے دفسوں کی تنتع error تو پرخواہ ہی رہی، تو انہیں درسوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں نرم لہنے سے تو پتھر بھی بگل سکتے ہوئے تم تو کھہرے ہی رہے جیل کے پانی کی طرح دریاں بنتے تو بڑی دور تکل سکتے تھے تو آپ نے انشاءاللہ دریاں بننا ہے اور تو یہ گواہ ہے کہنا پاک آپ سب کو مالی آسانیہ نہ کروائیں اللہ پاک آپ کو ایمان کے ساتھ صحر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھیں اور اللہ پاک آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو بھی رشتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی آسانیہ دیں اب نبوزہ رہا رکھئے گا اللہ حافظ